بسکب 2023 میں افغانستان کے پرخچے اڑانے کے لئے بھارتی پورو قپتان مہیندر سنگھ دونی نے گھوست کر دیئے خطرنا گیارہ سیر ٹیم میں کر دیئے گئی چونکانے والے بڑے بدلاؤ ایسان کے سنساہیدن سیروں کو باہر کر کے سب کو چونکا ڈالا جی ہاں دوستو بلکل صحیح سن رہے ہیں بھارت اور افغانستان کے بیچ میں بسکب 2023 کا اگلا یعنی کہ نوبا مہا مقابلہ کھیلا جانے والا ہے تو آخر کاریا ہے ماہ مقابلہ کب کھیلا جائے گا کہاں کھیلا جائے گا اس کی شروعات کتنی وجہ سے ہونے والی ہے سانچانت بھارتی پور مکبتار میند سنگھ دونی نے روحی شرما کو صلاحہ دے کر کون سے گیارہ سیروں کو ٹیم میں سامل کرنے کے لئے کہا ہے سب کچھ آپ کو اس برانٹ ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں مگر اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کیا بھارتی ٹیم بشک آب دوہجارتی اس جیت پائے گیا نہیں پردکریاں ہیں کمنٹ میں دیجئے سانچ ساتھ نائے ہیں تو کلکٹ اپ ڈیٹ کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گا دوستو آپ کو بتاتے ہیں بشک آب دوہجارتی ساندار طریقے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے اس میں آٹھ مہا مقابلہ کھیلے جا چکے ہیں اب اس میں نومہ مہا مقابلہ بھارتی ہے ٹیم افغانستان کے کلاب کھیلنے والی ہے جس کے لئے پورے طریقے سے تیار ہے بل لبا جی میں ساندار پردسن کرتے ہوئے کل راول اور بھارتی پورو کپتان پھر آٹھ کولی کی توفانی پاریوں کے دم پر بھارتی میں چار بگٹ کھو کر یہ ہے مہا مقابلہ جیت کر بشک آب دوہجارتی اس کا آگہ آج ایک بجائے کے ساتھ شروع کیا ہے آپ کو بتاتے ہیں اگر بشک آب اتیاز کی بات کی جائے تو جب جب بھارتی ٹیم نے پہلا مہا مقابلہ جیتا ہے تو چھے بار ایسا ہوا ہے بھارتی ٹیم سیمی فائنل تک پہنچتی ہے تو یہ ہے اچھی خوش کبر ہے دوش طرح اگر ہم افغانستان کی بات کریں تو بھارتی ٹیم اپنا اقلا مہا مقابلہ ایشی آئی پرتیدوندی افغانستان کے کلاب کلنے والی ہے وہی پر افغانستان کی شروع بشک آب دوہجارتی اس کے اچھی نہیں رہی ہے بانگلد اس کے کلاب کلے گا ہے پہلے ہی مہا مقابلے میں افغانستان کو سرمناک چھے بکٹ سے ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا تو ایسے میں اب افغانستان کا آتم بسپاس تو کمجور ہوگا وہی پر بھارتی ٹیم نے ایشیا کپ میں بجائے حاصل کی اس کے بعد ساندھر پردرزن کرتے ہو دو ایک سے وڈس رنگلا آسٹلیا کو چکنا چور گیا تو آرتی ہے بلے باج اور گیند باجوں کا آتم بسپاس ساتھ میں آسمان پر ہے وہی پر اسی بجائے رت کو جاری رکھتے ہوئے بھارتی ٹیم اپنا اگلا محا مقابلہ افغانستان کے کلاب کھلنے والی ہے جو کی گیارہ اکٹوبر دوہجارتے اس دن بدھبار کو کھیلا جانے والا ہے آج کھیلے جانے والے اس محا مقابلے کی شروعات بھارتی سامنچار دو فیر کو دو بجے سے ہونے والی ہے اس محا مقابلے کے لٹس ایک بچ کر تیس منٹ کو فینکا جائے گا یعنی کہ آپ ڈریمی لیون لگاتے ہیں تو ایک بچ کر تیس منٹ تک تیار رہیے گا وہیں پر دوشتر پکر بات کریں تو یہ محا مقابلہ ارون جیٹلی اسٹیڈیم ڈلی میں کھیلا جانے والا ہے جہاں پر بھارتی ٹیم کی ریکارڈ اچھے خاصے ہیں وہیں دوشتر پکر بھارت اور افغانستان کی بچ کھیلے گا ونڈے انٹرنیسنل کی ریکارڈ کی بات کریں تو کوئی لوکر کے ٹیٹی آس میں تین محا مقابلے دونوں ٹیم انہوں نے ایک دوسری کلاب کے لئے ہیں جن میں دو بھارت جیتی ہے ایک رد ہو گیا تھا یعنی کی افغانستان بھارتی ٹیم کی کلاب ونڈے میں جیت نہیں پائی ہے دوشتر پکر بات کریں تو پس چکاپ دوہجار تیس میں اس محا مقابلے کے لئے بھارتی پرون کپتان مہیندری سنگھ دونی نے خطرناک پلے انگلیبن کا اعلان کر دیا ہے اور بھارتی ٹیم میں چونکانے والے بدلے بدلہ آپ پڑ دیا ہے جہاں پر انہوں نے روہجار سنگھ کو سلائے دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کی اوپننگ کی جمعہ داری روہجار سنگھ اور سوب منگل کو سمال لی چاہیے آپ کو بتا دیں ایک بہت اچھی خبر نکل کر آئی ہے کہ کل سوب منگل جو کی ڈینگو کے کارن اسپطال میں بھارتی تھے وہ اچھے نئی کی کغابری اسپطال سے اب ریلیز ہو چکے ہیں اور پوری تیرے کسی کرکٹ کھیلنے کے لیے تیار آ رہے تو اب وہ ہے اس ماہ مقابلے میں کھیل تو ہی نجر آئیں گے دوسرے آپ روہجار شرما کی بات کریں تو کپتان روہجار شرما بے حدی زیادہ گھا تک ولی باز ہیں اپنے سب سے زیادہ بندے میں دورہ ستک لگانے کے ریکارڈ کے لیے جانے جاتے ہیں بشکو آب 2019 میں سرباد ایک پانچ ستک لگائے تھے اس سے پہلے اس سال ساندھار پردستان کیا حالانکہ پچھلے مہ مقابلے میں یہ ہے بینہ کوئی کھاتا کھولے لوٹ گئے تھے تو ایسے میں ان پر ایک پریشر تو ہوگا دوسرے آپ صوب من گل کی بات کریں تو پہلے مہ مقابلے میں نہیں کھیل پائے مگر اس سے پہلے تیم میں چونکہ ونڈی سرنکلا میں ساندھار پردستان کرتے ہو دوسرے ونڈے میں تو ستکی اپاری کھیل کر آشتی لیا کے پرخچے اڑا دیئے تھے تو ایسے میں ان کا توفان افغانستان کو تو دیکھے گا ہی دیکھے گا تیسے طرح پر بات کرے تو تیسے استان پر چیج ماسٹر براٹکولی کو سامل کرنے کی صلاحہ دیئے جن کی جگہ تو فکس ہے جہاں پر براٹکولی کی بات کرتے تو پچھلے مہ مقابلے میں جو پچاسی رن کی ہوا ہے پاری کھیلی تھی ہوا ہے قابلے تاریف رہی تو ایسے وقت پر آ کر کھیلی جب بھارتی ریم لگ بگ ہار چکی تھی کیونکہ بھارتی ریم نے پچھلے مہ مقابلے میں تین وقت محج دو رن پر کھو دیئے تھے تو ایسے میں براٹکولی کا چلنا کسی بھی مقابلے میں بھارتی ریم کو جیت دلا دیتا ہے چوتھے استان پر آپ کو سیریا سیر کھیلتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں بھلے پچھلے مہ مقابلے میں بنا کوئی کھاتا کھولی سیریا سیر لوٹ گئی تھی مگر اس مہ مقابلے میں ان کا توفان میں ان کے پردستان پر سکھ کرنا غلط ہوگا پانچمہستان پر آپ کو دونفانی کلاری کلاری کل راہول کھیلتے ہوئے کل راہول اسی لیے کیونکہ یہ دونفانی تو ہیں مگر کچھ سمی سے چھوٹے لوگر باہر تھے پھر ایشیا کپ میں بھارتی ٹیم میں باپسی کی پاکستان کلاب ستک لگایا پھر اس کو ایک بات ساندار ونڈی سرنگ کلاب میں کپتانی کی طور پر دو ونڈے میں عرصہ تک ٹھوگا اور پچھلے مہا مقابلے میں جب بھارتیرین کو جرورت تھی تو ناباد ستہ نبے رنگ کی پاری کھیلی بشکب اتیاس میں بات کی جائے تو دو جار گیار اب اس شکب میں میندی سنگھ دونی ایک ماہ ترین سے کلاری رہے تھے جو کہ بشکب کی دوران نبے کی اوپر ناباد لوٹے تھے اب اس کے بعد یہ ریکارڈ توڑتے ہوئے کیل راہول یہ ریکارڈ اپنے نام کر لیا تو آپ کے لئے راہول سمان مقابلے میں ستھ کی پاری بھی کھیل سکتے ہیں چھٹمہستان پر آپ کو اوپ کا پتار ہاردک پانڈیا کو سامل کرنے کی صلاحہ دی ہے جہاں پر ہاردک پانڈیا بیت سادر گیند باجی اور بلے باجی ڈپارٹمنٹ میں سب کسی کو چکنا چور کر سکتے ہیں وہی پر انجیٹلی اسٹیڈیم میں افغانستان کو ستر کرنے کی ضرورت ہاردک پانڈیا سے ہے کیونکہ ہاردک پانڈیا بلے باجی میں چھوٹی ٹیموں کے کلاب توفان لاکہ رکھ دیتے ہیں اور پھر سامنے پھر اسپن ہویا تیج گیند باجی وہ کسی کو نہیں بخشتے ہیں ساتھ میں اسطان پر رابندر جڑے جا کو سامل کرنے کی صلاحہ دی ہے جہاں پر رابندر جڑے جا بے عدی ساندار کلاڑی ہیں اور اپنی توفانی انداج کے پنتر سامن کے لیے جانے جاتے ہیں خاص کر گیند باجی ہم توفانی اس لیے بول رہے ہیں رابندر جڑے جا ساندار سپن کرتے ہیں اور اوکفائیت اس کے سپن کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں جہاں پر انہوں نے پچھلے ماہ مقابلے میں تین بکٹ چٹکا کر آشٹیلیا کو بیک پوٹ پر ڈھکیل دیا تھا آٹھ میں اسطان پر رابی چانہ نسیون کی ساندار گیند باجی دکھائی دینے والی ہے ان کی کہنام بہت اتنی ساندار ہے کہ پچھلے ماہ مقابلے میں جب لیگ سپن کر رہی تھی ہوئے قابلے تعریف تھی اور اپنی ساندار کے فائد گیند باجی اسی ہے بھارترنگ میں انہوں نے اور ایک بیلنس پر دان کرتے ہیں نومستان پر کلدی پیادوں کھیلتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں جہاں پر اس ماہ مقابلے میں ارون جٹلی اسٹیڈیم میں بھی پیسپن گیند باجی اچھی کازی چلتی ہے اور اچھی کازی سپن ار افغانستان کے پاس بھی ہے تو کلدی پیادوں کر رہنا تو بنتا ہے پچھلے ماہ مقابلے میں دو بکٹ لیے اس کے علاوہ احساندار اپنی ایک بفائیتی گیند باجی سے ہر ماہ مقابلے میں گیند باجی کر رہے ہیں اور سال 2023 میں ونڈے انٹرنیسل میں بھارت کتب سے نہیں بلکہ انٹرنیسل کرکٹ میں سب سے زیادہ بکٹ لینے والے گیند باجی بھی ہیں تو ایسے میں ان کا پلینگ کے لیے نہ ہونا تو تہہے نومی اردسن میں ایک استان پر دو تیج گیند باجیوں کو سامل کیا گیا ہے جہاں پر نومی استان پر محمد سراج کو موقع دیا گیا ہے محمد سراج ساندار گیند باجی اور اپنی دوپانی گیند باجی سے جسپید امرہ کو ریشٹ دینے کی بات کہی تھی کیونکہ اس کے بعد اگلا وہاں مقبلہ پاکستان کلاپ ہے تو ویسے میں بومرہ کو ریشٹ دیا جانا چاہیے اور محمد سمی کو اپنانا چاہیے اس کا کارنہ دوہ جار انڈیس بشک اپ میں محمد سراج کی کپتانی میں محمد سمی نے افغانستان کلاپ ہیٹ ٹرک لگائی تھی اور تین بکٹ لیے تھے تو ایسے میں ہوئے کارنامہ چاری کرنے کے لئے محمد سمی کو پھر سے موقع ملنا چاہیے اور یہ ہے تو گھاتک پلینگ لیون بھارتی پروک اپتان مینزنگ دونی نے گھوزت کی ہے اس کے علاوہ جسپید امرہ عیسان کے سن جیسے کلاڑیوں کو ابھی باہر بیٹنا پڑ رہا ہے سانت عیسان سارد اٹھاک اور کوئی موقع نہیں مل پر آئے کیا اس پلینگ لیون بھارتی تیم